واقعہ کربلا تاریخ کا دردناک واقعہ ہے یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی اقدار کی جنگ تھی دو شخصیتوں کی لڑائی نہیں تھی دو نظریات کا ٹکراؤ تھا یہ حق اور باطل کا مارکہ تھا یزید ظلم کا استعارہ ہے حسین ابن علی امن کی علامت ہے یزید جبر کا پتلہ ہے حسین صبر کا پیکر ہے یزید اپنی برطینت فطرت اور اپنی طبع ناہموار کے باعث دنیا پر ظلت اور رسوائی ظلم جبر جور اور زیادتی کی علامت بن کے اوبرا اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ حق و صداقت کا نشان بن کے اوبرا کربلا کے تپتے ہوئے ریکزار میں حسینی اور یزیدی دو کردار سامنے آتے ہیں اقبال نے کہا تھا موسا و فرعون و شبیر و یزید ایند و قوت از حیات آئد پدید زندہ حق از قوت شبیری است باطل آخر داغ حسرت میری است سرخ رو عشق غیور از خون او شوخی ای مصر از مسمون او تا قیامت قطع استوداد کر موج خون او چمن ایجاد کر یزید بہدل کی بیٹی میحسون کا ناپاک بیٹا تھا اور حسین محمد عربی کی بیٹی فاطمہ کا شہزادہ تھا یزید دمشق کے اطراف میں سرجون اور جریر اختل جیسے اوباشوں کے جرمٹ میں پل کے جوان ہوا حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا یزید نشے میں دھتھ ہو کر کے نمازیں چھوڑ دیتا تھا حسین کی کربلا کے اندر بھی نمازیں تحجد کذا نہیں ہوئے یزید ظلم کا دوسرا نام ہے حسین امن کی علامت ہے یزید نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا اور شراب کے مٹ کے ساتھ لے کے آیا اور اختل اور دیگر گوئیوں اور مغنیوں کو اپنے ساتھ رکھا تاکہ سفر آسانی سے کٹے حسین ابن علی نے پچیس حاج سواری ہونے کے باوجود پیدل کیے یزید حج بیعت اللہ کے بعد مدینہ المنورہ آیا اور شراب کی ایک مجلس بپا کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو جب وہاں پہنچے تو شراب کی پھیلی ہوئی بدبو کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا یہ بو کیسی ہے تو نشے میں دھت یزید بولا یہ شام میں بنتی ہے اور ایک جام مگوایا اور اس کو پیتے ہوئے دوسرا جام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا ابا عبداللہ لیجئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں اور پھر وہ اس کی آشار پڑھنے لگا جب یزید کی شراب نوشی کا منظر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے تو مجھے بتاؤ یزید کی ہاتھ پہ امام حسین کا پاک ہاتھ کیسے آتا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو جس ماحول میں پلے تھے جس ماحول میں پرورش پائی تھی جس ماحول میں رہے تھے وہ پاکیزہ اور تقدس معاب ماحول تھا اور یزید کبھی اطراف دمشق میں کبھی غوتہ میں کبھی الخضرہ محل میں اور کبھی کہاں اور کبھی کہاں دادے عیش دیتا رہا اور لہو لعب کے اندر مصروف رہا اور اس کی زندگی ان چیزوں سے عبارت تھی وہ محرمات کو حلال قرار دیتا شراب نوشی اس کی ہڈیوں میں رچی ہوئی تھی اور شریعت بیضہ کا مزاق اڑایا کرتا اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی دوستیاں جن لوگوں سے تھی وہ عبداللہ ابن عباس تھے عبداللہ ابن عمر تھے حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو تھے یزید تو جوہ کھیلتا رہا یزید تو کمار بازی کرتا رہا یزید تو شراب نوشی کرتا رہا اور حسین ابن علی مسجد نبوی کے ممبر میں حضور کے پہلوں میں بیٹھتے رہے زمانے نے وہ منظر دیکھا کہ سرخ رنگ کے جوڑے پہنے ہوئے حسنین کریمین حجرہ فاطمہ سے نکلتے ہیں کم عمری کی وجہ سے کبھی گرتے ہیں کبھی سنبلتے ہیں اور آقا کریم خطبہ رشاد کر رہے ہیں خطبہ چھوڑ کے حضور نے شہزادوں کو اٹھا لیا وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ حضور سجدے میں تھے اور سجدہ اتنا طویل ہو گیا ہمیں لگا یا تو وحی کا نزول ہو رہا ہے یا پھر اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ کے محبوب کی روح قبض کر لی گئی لیکن میں نے جب نظریں اٹھا کے ننکھیوں سے دیکھا تو کیا منظر تھا کہ حسین ابن علی حضور کی پشت پہ بیٹے ہوئے اور میرے آقا سجدے کو طول لے رہے ہیں اللہ اکبر حسین کے لیے پیغمبر کے سجدوں کو طول دیا جا رہا ہے حسین ابن علی کبھی ممبر پہ حضور کی اطراف میں بیٹھتے ہیں وہ منظر بھی دنیا نے دیکھا کہ حضور کے مبارک کندوں پر حسین ابن علی بیٹھے ہیں اور حضور کی ظلفوں کو پکڑا ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو دیکھ کے کہتے ہیں واہ واہ کیسی سواری میسر آئی حسین ابن علی کو تو میرے آقا مسکرا کے کہتے ہیں عمر سواری دیکھتے ہو سوار بھی تو دیکھو اللہ اکبر حضرت عسیمہ بن زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں رات کا ایک پہر گزر گیا اور مجھے حضور سے کوئی کام تھا میں آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوا در دولت پہ دستک دی حضور تشریف لائے تو چادر اڑی تھی بکل کی ہوئی تھی میرے حضور نے تو میں نے اپنی حاجت کہی تو حضور نے میری حاجت پوری کر دی لیکن ایک منظر میں نے دیکھا کہ حضور نے جو چادر کی بکل فرمائی تھی اس کے اطراف میں پہلوں میں اُبھار تھے جس طرح اندر کوئی ہو مجھ سے نہ رہا گیا میں نے پوچھ لیا میں نے کہا بندہ نواز چادر کے اندر کیا ہے فَقَشَفَهُو تو حضور نے چادر کو کھول دیا فَائِزَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ تو کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک پہلو سے امام حسین لپتے ہوئے تھے ایک پہلو سے امام حسن لپتے ہوئے تھے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر ان کی محبت کا درس دیا ان کے پیار کا سبق پڑھایا کہا ان سے پیار کرنے والا میرے سے پیار کرنے والا ہے ان سے بوغز رکھنے والا میرے سے بوغز رکھنے والا ہے ان کی تکلیف حضور کو بیچین کر دیتی تھی حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ حسین کو چپ کرواؤ تُو جانتی نہیں حسین کا رونہ مجھے دکھ دیتا ہے حسین ابن علی کو حضور دونے نہیں دیتے تھے ان کو دکھی نہیں ہونے دیتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کتنے دکھ سہے گا کتنی تکلیفوں سے گزرے گا اور کتنے مسائب سہے گا